مسیح یسو کے قادر و عظیم نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو میرے عزیزوں کل ہم نے کلام مقدس میں سے مرکز کی انجیل اس کا چودوہ باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر گیارویں آیت تک خداون کے پاکلام کو پڑھا تھا اور آج ہم اپنی بائبل ریڈنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے مرکز کی انجیل اس کا چودوہ باب اور اس کی بارویں آیت سے لے کر اکیسویں آیت تک خداون کے پاکلام کو پڑھیں گے سو خداون کے پاکلام میں یہ لکھا ہے ایت فتیر کے پہلے دن یعنی جس روز فسا کو زبا کیا کرتے تھے اس کے شاگردوں نے اس سے کہا تو کہا چاہتا ہے کہ ہم جا کر تیرے لیے فسا کھانے کی تیاری کریں اس نے اپنے شاگردوں میں سے دو کو بھیجا اور ان سے کہا اور جہاں وہ داخل ہو اس گھر کے مالک سے کہنا اس ساتھ کہتا ہے کہ میرا مہمان کھانا جہاں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ پسا کھاؤں وہ آپ تم کو ایک بڑا بھالا کھانہ اراستہ اور تیار دکھائے گا وہیں ہمارے لیے تیاری کرنا پس شاگرد چلے گئے اور شہر میں جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فسا کو تیار کیا پس شاگرد چلے گئے اور شہر میں جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا جب شام ہوئی تو وہ ان بارہ کے ساتھ آیا اور جب وہ بیٹھے کھا رہے تھے تو یسو نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک جو میرے ساتھ کھاتا ہے مجھے پکڑوائے گا وہ دلگیر ہونے اور ایک ایک کر کے اسے کہنے لگے کیا میں ہوں اس نے ان سے کہا کہ وہ بارہ میں سے ایک ہے جو میرے ساتھ تباک میں ہاتھ ڈالتا ہے کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلہ سے ابن آدم پکڑوائی جاتا ہے اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لئے اچھا ہوتا خداون کے پاک کلام پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سے گزارش ہے آپ کے پاس کوئی بھی پری ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں سوال آئے ہم سب اپنے سروں کو خداون کی حضوری میں جھکائیں گے اور دعا کریں گے حالیلویہ حالیلویہ پیار سے بھری زندہ اسمانی باپ ایل اشکروں کے رب ہے یوہوہی اری میں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداون یسو مسیح کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں تیری شکر گزاری کرتی ہوں آج کے اس وقت کے لئے جو تُو نے ہمیں بخشا تھا کہ اے باپ اسمانی ہم تیرے پاک کلام کو پڑھ سکے اور تجھ سے برکت حاصل کر سکے اے باپ اسمانی مئرے اور امین ویل کے ساتھ اس وقت جتنے لوگوں نے ہمارے ساتھ مل کر تیرے پاک کلام کو سنا ہے جو لوگ آج کی دعا میں شامل ہیں یسو مسیح کے نام میں اے باپ اسمانی ان تمام لوگوں پر میں تیری برکت تیرا فضل تیرا اتمنان مانتی ہوں اور یسو مسیح کے نام میں اے باپ اسمانی تو اپنے لوگوں کے بیچ میں سے ہر طرح کی بیماریوں کو دکھوں کو تکلیفوں کو لاچاریوں کو تنگ دستیوں کو یسو مسیح کے نام میں دور کر تاکہ تیرے لوگ ہمیشہ تیری حضوری میں شادمان رہیں اے باپ اسمانی میں جیزرل کے لیے تیرے آگے منت کرتی ہوں یسو مسیح کے نام میں تو اپنے بچے پر اپنا ہاتھ بڑھا اور جو بھی اے باپ اسمانی کوئی تکلیف اس کے جسم میں ہے اور سارے بخار کو یسو مسیح کے نام میں دور کرتا کہ اے باپ اسمانی تیرا بچہ جلد شفاہ پائے اور اے باپ اسمانی پھر سے ہسنے کھیلنے لگے اور تیری شکر گزاری ہو اسی طرح اے باپ اسمانی میں سسٹر وینس کے لیے تجھ سے دعا کرتی ہوں یسو مسیح کے نام میں اپنی بندی پر ہاتھ بڑھا اور یسو کے نام میں اسے حسنما سے رہائی بخش دے تاکہ تیری بندی شفاہیاب ہو اور تیری شکر گزاری کر سکے اے باپ اسمانی میں سمستہ کے لیے تجھ سے دعا کرتی ہوں جبکہ اس کے ایکزیم ہے یسو مسیح کے نام میں اپنی بچی پر اپنا ہاتھ بڑھا اس کی حفاظت کر مدد کر تاکہ وہ اچھا پڑھ لکھ کر اچھے ایکزیمز میں کامیاب ہو سکے اور تیری شکر گزاری کر سکے اسی طرح اے باپ اسمانی میں جبیل اکتر کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں یسو مسیح کے نام میں اپنے بندہ کو چھو برکت دے اس کے پورے گھرانے کو بڑی کسرت سے برکت دے اے باپ اسمانی جاز گل کو اس کے گھرانے کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں اپنے لوگوں کو چھو اور بڑی کسرت سے برکت دے تاج محمود کو اپنے ہاتھوں میں لے برکت دے اس کے پورے گھرانے کو اس کی بیوی کو بچوں کو اپنے ہاتھوں میں لے برکت دے خاص طور پر ان کی بیٹی کومل کے لیے اے باپ میں تیرے آگے منت کرتی ہوں یسو کے نام میں جلد اسے اچھا لائف پارٹنر مہیا کر اے باپ اسمانی شیری کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں آئیون گل کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں یسو مسی کے نام میں تمام طرح کی بیماری کو دکھوں کو اپنے لوگوں کے بیچ میں سے دور کر دے اے باپ اسمانی ایمینویل کو میں تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں یسو مسی کے نام میں ایمینویل پر اپنا ہاتھ بڑھا اور سارے ایبڈامینل انفیکشن سے یسو مسی کے نام میں رہائی بخش دے تاکہ تیرا بچہ جلد مکمل طور پر شفاعیاب ہو سکے اسی طرح باب اسمانی ایلکس کو تو اپنے ہاتھوں میں لے بڑی کسرت سے برکت دے اس کی پوری فیملی کو کسرت سے برکت دے بینشل یاس کے لیے باب تیرے آگے منت کرتی ہوئی اسمسی کے نام میں جلد اپنی بچی کو اچھی جاب مہیا کر تاکہ تیری بچی تیری شکر گزاری کر سکے شاہد گوری کو تو اپنے ہاتھوں میں لے اور بڑی کسرت سے برکت دے اسی طرح باب اسمانی ڈیویڈ رحمت کو تو اپنے ہاتھوں میں لے بڑی کسرت سے برکت دے وسیم نویت پر تو اپنا ہاتھ بڑھا اور یاسمسی کے نام میں ساری بیماری سے اور پریشانی سے یاسمسی کے نام میں رہائی بخش دے تاکہ تیرا بندہ تیری حضوری میں شادمان ہو اور اس کا گھرانہ بھی ایک تیرا شکر گزار رہے اے باب اسمانی بشرو کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہو یاسمسی کے نام میں تمام طرح کی جسم کی کمزوری کو دور کر تاکہ ہر طرح کی درد سے تیری بندی رہائی پا سکے اسی طرح اے باب اسمانی کرسٹوپرڈ کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہو جبکہ تُو نے اسے اچھی جاب مہیا کی ہے تیرا شکر کرتی ہو اور اے باب اسمانی تیرا کے منت کرتی ہو اس ویک جلد اس کا ویزا لگے اور تیرا بچہ جلد اپنی جاب کو شروع کر سکے اسی طرح اے باب اسمانی داکٹر طبیتہ پر اپنا ہاتھ بڑھا اور یاسمسی کے نام میں ممکن کر کے جلد اے باب اسمانی جہاں وہ چاہتی ہے اس کو پرمننٹ جاب ملے اور تیری بچی تیری شکر گزاری کر سکے اے باب اسمانی وہ سارے شادی شدہ جوڑے جو اب تک اے باب اسمانی جن کو اولاد نہیں ملی میں تیرے آگے منت کرتی ہو یاسمسی کے نام میں اپنے لوگوں پر رحم کر برکت دے اپنا فضل کر اور جلد ان کو اولاد دے تاکہ وہ تیری شکر گزاری کر سکیں اے باب اسمانی میں تیرے تمام قادموں کو مقدسین کو پاک کلیسیاں کو پرستاروں کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں ہر ایک کے ساتھ ہو چھو برکت دے اپنی پناہ میں لیے رکھ اپنے جلال اپنی گواہی کے لیے کسرت سے استعمال کر اے باب اسمانی وہ سارے لوگ جو مسیحی ہونے کے باعث اس دنیا میں دکھ اٹھاتے ہیں یاسمسی کے نام میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہو تمام طرح کے دکھوں سے آزاد کر ان کی مدد کر وہ سارے لوگ جو ملیشیا میں سری لنکا میں تھائی لینڈ میں ریفیوجز ہیں یا اسائلم سیکھر ہیں اب آپ میں تیرے آگے منت کرتی ہو اسمسی کے نام میں لوگوں کے ساتھ ہو ان کی سارے ضروریات کو اپنی شاہی خزانہ سے پورا کر اور جلد اچھے کنٹریز میں ان کی ری سیٹلمنٹ کا انتظام کر اسی طرح اب آپ اسمانی اسرائیل پر تیری برکت اور تیری سلامتی مانتی ہوں اور یوں ہی تیری برکت اور سلامتی ہم سب پر ہمیشہ ہوتی رہے مسیح یسو کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں آمین خداون کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہت آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس رہا ہم اپنے کرزار کو مارک کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرزار میں مارک کر ہمیں آسمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہیں آمین خداوند آپ سب کو بہت برکت دے ہمارے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خداوند کے پاکلام کو سننے کا آپ کا شکریہ یوں ہی ہمارے ساتھ مل کر خداوند کے پاکلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کسرت سے ہو سکے خداوند آپ سب کا برکت دے آمین